اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شوٹ جیان دوستو حکومتی سطح پر ریٹائرمنٹ واپس کروائی گیا صرف ورلڈ کپ دو ہزار تیز کے لیے اور اس کے علاوہ شویب ملک اور بین سٹوکس کو بھی ورلڈ کپ دو ہزار تیز کھلانے کا جو پلان ہے وہ جناب تیار کر لیا گیا اور محمد حفیز جب چیف سیلیکٹر بنیں گے اور اس کے علاوہ زکا شرف نے بھی شویب ملک کے مطالب کیا کچھ سوچ رکھا ہے تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ ش چیک دام ہے اور ادرز کنٹری کو بھی یہ کام کرنا چاہیے جو کام کیا ہے بنگلہ دیش نے تو جہاں دوستو تمیم اقبال نے ایک دو دن پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ روتے روتی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی پتہ نہیں سب کو حیران کر دیا تھا بنگالی فینس تو خون کیا سو رو رہے تھے کہ بھئی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سر کے اوپر ہیں اور یہ اس بندے نے پتہ نہیں کون سا قدم اٹھا لیا ہے تو یہ بھئی یعنی کہ ان کے جو سپیچلی پرائیم منسٹر ہیں پرائ ترین بلے باز شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اچانک سے کپتانی چھوڑنا ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دینا یہ بات سمجھ سے بالت تیر تھی اور حکومتی سطح کے اوپر تمیم اقبال سے اب ریٹائرمنٹ جب وہ دوبارہ یعنی کہ دوبارہ وہ اب اویلیبال ہو گیا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے اب کپتان بنیں گے جن نہیں بنیں گے یہ اب آنے والے وقت میں پتہ دلے گا لیکن تمیم اقبال دوبارہ بنگلہ دیش ٹیم کو اویلیبال ہو گئے ہیں اور وہ نہ صرف ایشیا کپ کھیلیں گے ورڈ کپ کھیلیں گے تو یہ بڑا تگڑا پوزیٹیو جناب سائن ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ اس کے اندر انوال ہوئی ہے اور جس وجہ سے پھر تمیم اقبال نے ریٹائرمنٹ جب وہ واپس لے لیا ہے اس کے علاوہ جناب اگر جہاں پر بات کریں شویب ملک اور بن سٹوکس کو لے کر سب سے پہلے اگر جہاں پر ڈسکاس کریں شویب ملک کو لے کر تو جو افوائیں ہیں کہ محمد حفیز اگر چیف سیلیکٹر بنتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے بڑی جناب گیری دوستی ہے شویب ملک کے ساتھ لیکن شویب ملک واپسی کس طریقے سے کریں گے شویب ملک تو اڈیا کے اندر ریٹائر ہیں لیکن شویب ملک کا بہت ہی زیادہ تجربہ ہے انڈیا میں کھیلنے کا لیکن کس طریقے سے وہ واپسی کریں گے لنکن پریمر لیگ کے اندر اگر شویب ملک نے پرفارمس دکھا دی کیوں کہ لنکن پریمر لیگ کے فوراں بعد ایشیا کپ اور ورڈ کپ دو آزار تیس کے سک نانسمنٹ ہو جائے گی جنہے کہ شویب ملک کے لیے یہ بہت ہی زیادہ میٹر کرے گی اور زکا اشرف بھی جو ہے وہ بھی چار ہیں کہ بھئی شویب ملک اگر پاکستان کو اوڈیا کے اندر بھی ریپریزنٹ کریں اور بن سٹوکس کے والے تو کافی حد تک لیر ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ ٹیم انگلینڈ کے لیے اوڈیا میں انٹری مانے گے لیکن شویب ملک کے لیے راستے اتنے حسان ہے نہیں جتنے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ محمد حفیز اگر آئیں گ بھی تو اگر چیف سیلیکٹر بنتے بھی ہیں وہ تو ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں رہے گی کہ پاکستان کا افتخار کا یا سلمان الیاغ کا جو کمبینیشن ہے اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں رہے گا لیکن شویب ملک کی فٹنس بھی اوڈیا کے لیے بہت زیادہ میٹر کرے گی اور اسی کے اوپر ہی جو شویب ملک کی شمولیت ہے وہ ہوگی ٹیم کے اندر لیکن لیٹس ہی دیکھتے ہیں اگر آپ کو بیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کرنا چینل پر پہلی بار سبسکرائب لیٹس کار